السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہم اکثر اوقات اپنے پیرو پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی جرم کر رہے ہوتے ہیں یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوتا بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی اور بے سکونی ہیں اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دس ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاف تو نہیں کر رہے ہیں یہ دس کام کون کون سے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد حاصل ہو سکے پیارے دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجود آنیمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں آج جن کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہم نے مختلف ذرائع سے اکھٹے کیے ہیں انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بس سکے آئیے ہم آپ کو ان دس کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک اندھیرے میں کھانا کھانا یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے میں کوئی ایسے چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور یہ نہ صرف کھانا کھانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا زائع ہونے کا بھی احتمام ہے یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا زائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے نمبر دو رات کو جھاڑو دینا یاد رہے کہ جھاڑو دینا کپڑے دھونا یہ دن کا کام ہے رات کے نہیں اللہ تعالی خود فرماتا ہے میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرنے چاہیے جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جاتے ہیں تو گھر میں پریشانیاں آتی ہیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے بامر مجبوری شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو جھاڑو لگا کر ساف کر دیں لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے نمبر تین پر جو کام ہے وہ ہے فوق سے چراغ کو بجھانا آگ کو فوق مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا یا اور کسی طریقے سے بجھانا چاہیے نہ کی مو کے ساتھ فوق مار کر اس کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے نمبر چار پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا یاد رہے جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی اور نمبر پانچ پر جو ہے قبرستان میں باتے کرنا اور ہسنا یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنے چاہیے بلکہ قبرستان میں دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اور قبر کو اس سے عبرت حاصل کرنے چاہیے ایک دفعہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لئے عصال سواب کریں اور نمبر چھے پر جو کام ہیں وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھوڑانی چاہیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں نمبر ساتھ پر جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے یہ ہمارے پیارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت ہے گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا احتمام کیا جائے یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراسیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں نمبر آٹھ پر جو ہے وہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں تنگ مت کرو یعنی کہ ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بددعا نکلے گی اور جب ماں باپ کے دل سے بددعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعاوں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی رہتی ہیں اسی طرح سے ان کی بددعا سے برکت بھی ختم ہو سکتی ہے اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں نمبر نو پر جو ہے وہ کام ہے مکڑی کا جالہ چھوڑنا یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے اس لیے چاہیے کہ گھر میں مکڑی کے جالوں کو بھی صاف کیا جائے نمبر دس جو ہے وہ ہے اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کرنا یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالی کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو یہ تھے وہ دس کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیا جائیں جو گھر میں برکت کا سبب بنیں جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے ہمارے گھر کا ہر شخص نماز کی پابندی کرنے والا ہو اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا احتمام ہو چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کسرت کی جائے گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھئے کیسے گھر کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ